السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کریں گے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں خواتین کو کیا انعامات سے نوازا ہے کیا اعزازات سے نوازا ہے ہوتا کیا ہے اکثر جب ہم جنتیوں کی بات کرتے ہیں تو اب چونکہ ہم اس میں مذکر کا سیغہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے مراد ہر جنتی ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت الا یہ کہ ان انعامات کی بات ہو جو خاص مردوں کے لیے تو عورتوں کے لیے جنت میں وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جو مردوں کے لیے ہیں سوائے ان نعمتوں کے جو خاص مردوں کے لیے ہیں بس یہ ایک ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ تو مثال کے طور پر اگر ایک کام کرنے سے مرد کو محل ملتا ہے تو وہی کام کرنے سے عورت کو بھی جنت میں محل ملتا ہے ایک کام کرنے سے اگر مرد کے لیے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے تو وہی کام کرنے کے لیے عورت کے لیے بھی جنت میں درخت لگایا جاتا ہے اسی طرح کے اور معاملات دیگر عامال سالیہ ہیں نیکیاں ہیں اور اس پر تو میں پہلے آپ سے بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورت کو تو ہور سے بھی افضل بنائے ہیں تو دونوں جنتی عورت ہیں لیکن یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ عورت جو اپنا وقت اپنا ٹائم فریم دنیا میں گزار کر نیک عامال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں گئی تو جو قرآن کریم میں آتا ہے نا تو اب بشارت کس کے لیے تمام مومنوں کے لیے صرف یہاں پہ مرد خاص نہیں ہیں عورتیں بھی شامل ہیں سیغہ عربی زبان کے مطابق جب دونوں کو شامل ہو تو مذکر کا سیغہ استعمال ہوتا ہے شامل دونوں ہوتے ہیں کیونکہ دونوں ایمان لانے والے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے جنتیں ہیں اور جنتیں کیسے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں جس کے اندر انواع اقسام کی نیمتیں ہوں گی کہ جس کے اندر وہ پھل کھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پھلوں کو تو گمان یہ کریں گے کہ ہم پہلے بھی اس طرح کی کوئی چیز کھا چکے ہیں پر وہ جنت کی ہوگی تو اب یہ تمام معاملہ کیا ہے یہ جنتیوں کے لیے ہے اور پھر ایمان والوں کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہیں تو پاکیزہ بیویاں ایمان والوں کے لیے ہیں تو وہ پاکیزہ بیویاں کون ہیں بھئی ایک تو ہور ہو گئی اور دوسری کون سی ہو گئی پاکیزہ بیوی جو جنت میں جانے والی وہ عورت جو دنیا میں آمال سالحہ کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں داخل ہو گئی تو وہ بھی تو وہی پر ہے اگر مرد ہے تو عورت بھی ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے سَنُدْخِلُونَ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ تو پھر ہم ان کو کہاں داخل کریں گے جنتوں میں جس کے نیچے نہرے بیتیوں کی خالدینہ فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اب اس کے ان تمام باتوں کے سامنے رکھتے ہوئے تو عورت اور مرد دونوں داخل ہو گئے جو کمپینین ہے نا آپ کا سپاؤس ہے تو اب ایک اور جو ہے بڑا ایک امپورٹنٹ نکتہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آج ریس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دنیا میں تو احتیاج ہے ایک دوسرے کے انہسنس ڈیپینڈنٹ ہے مختلف صورتحال کی بنا پر اکثر صورتحال میں خواتین مردوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں سماجی طور پر اسی طرح جو ہے اور مختلف چیزوں پر جو ضروریات زندگی سے منسلک ہیں معاشرتی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی نان نفقہ ہو گیا اور مختلف اور چیزیں ہو گئیں تو ڈیپینڈنسی ہے اور مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس ڈیپینڈنسی کو پورا کرے نہیں پورا کرے گا تو پکڑ ہوگی عورت کے اوپر یہ ڈیپینڈنسی یوں نہیں ہے کہ اس کی پکڑ ہو کہ مثال کے طور پر عورت کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کا نان نفقہ پروائٹ کرے بعض صورتحال ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں شوہر جو ہے وہ کام نہیں کر پاتا یا اس کی نوکری چلی گئی ہے یا پھر اور کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے جس میں پھر عورت جو ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے اور سارے گھر والے ان ایسنس جو ہے اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور نان نفقہ وغیرہ کے لیے تو ایسی صورتحال میں اس کا ایک ایک پیسہ جو وہ لگا رہی ہے وہ صدقہ ہے اس کے لیے کہ بھئی اس پہ لازم تو نہیں تھا پر اس نے یہ کار خیر کیا تو اس کا کام کرنا کام پہ جانا اسے خج کرنا اپنے اہل پر اپنے شوہر پر اور دیگر رشتہ داروں پر یہ تو صدقہ ہے نا کنٹینیوئس اس کے لیے اور دیگر معاملات میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ شوہر صاحب اس چیز کو مسیوس کر رہے ہیں تو پھر اس کا مسیوس اس کے لیے وبالے جانے کہ بیوی سے کام کرا رہا ہے خودہ یاشی کر رہا ہے بیوی کے پیسے بے دردی سے اڑا رہا ہے اس کے اوپر زور زبردستی چھینہ جھپٹی کر کے اس کے مال میں تصرف حاصل کر رہا ہے تو یہ گناہ کے کام اور اگر کسی عورت پر کسی معاملے میں ظلم ہوتا ہے تو ظالم کو تو سزا ہے اور مظلوم کے لیے جزا ہے تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا وہ تو گھاٹے کا سعودہ کرتے ہیں بہت گھاٹے کا سعودہ کرتے ہیں تو جنت کی جو زندگی ہے کہہ رہے کا مقصد ہے کہ وہاں پر یہ اس طرح کی کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے ہر کوئی اپنی جنت میں بادشاہ ہے اللہ تعالی نے اس کو تمام اسائشیں پروائیڈ کر دی ہیں اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع کر دی ہے گو کہ میاں بیوی جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل کون ہوگا پہلے تو یہ دیکھو جنت میں وہی داخل ہوگا جو صاحبان ہے ایمان میں سے ہوگا ایمان والا ہوگا تو جنت میں جائے گا بے ایمانوں کا تو جنت میں کوئی کام ہی نہیں ہے ایمان والا جنت میں جائے گا تو جنت کے مطابق کر کے داخل کیا جائے گا دنیا کی کمیوں کو پورا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ دنیا میں جو کمیاں ہیں ہم لوگوں میں پرسنیلٹی کے طور پر کسی اور وجہ سے جو جو کمیاں ہیں وہ دور کر کے پھر جنت میں تو جو جوڑے ہوں گے جنت میں میاں بیوی کے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر ان میں پیور لف ہوگا وہ لف کسی ڈیپینڈنسی کا محتاج نہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوگی محبت ایٹ پیک ایٹ پیک ایسی محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان عورتوں کو اثر نو پیدا فرمائے گا بالکل ایک نئی تخلیق ہوگی ان کی جنت کے مطابق اور پھر یہ جنت میں داخل کر دی جائیں گے اور کماری نئے سرے سے پیدا کر کے باقرہ کماری اور ان کی کیریکٹرسٹک کیا ہے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہیں تو یہ تمام معاملات قرآن کریم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم انتم و ازواجکم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا یعنی جو جو انعامات تم وہاں دیکھو گے تحبرون اس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گے بشرت ہے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیہ دے گا جب خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں دو یا تین یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں کہ بھئی پہلا والا فوت ہو گیا تو دوسرے والے سے شادی ہو گئی وہ فوت ہو گیا تیسے سے شادی ہو گئی تو اس میں پھر اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اس پر میں آپ سے بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ارش کیا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سے بعض عورتیں دنیا میں دو تین یا چار شوہروں سے ایک کے بعد ایک نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتے ہیں وہ سارے مرد بھی پھر جنت میں اگر چلے جاتے ہیں تو کون سا مرد اس کا شوہر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی اللہ تعالیٰ سے عرص کرے گی کہ اے میرے رب یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا لہذا اسے میرے ساتھ پی آ دے امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے انہایہ میں ابن کسیر نے بھی اسے روایت کیا ہے تو جنت میں ہوروں سے افضل مقام ان نیک عورتوں کو حاصل ہوگا مرد کو ہوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان ہوروں کی سردار ہوں اور اس زمن میں بھی پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت آتی ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے جنت کی ہور تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی ہور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی یعنی باہر والا کپڑا جو ہے وہ اندر والے کپڑے کی بنسبت زیادہ قیمتی ہوتا ہے زیادہ خوشنما ہوتا ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے زیادہ ویلیو والا ہوتا ہے تو وہ عورت جس نے دنیا میں نیک عامل کی ہیں اور جنت میں داخل ہوتی ہے تو اس کی مثال اس باہر والے کپڑے کی طرح ہے اور ہور کی مثال اس اندر والے کپڑے کی طرح ہے تخلیق تو جونوں دونوں جنت کے لیے ہوگی پر دنیا والی عورت نے تو اس کو حاصل کیا ہے محنت کیا ہے اسی لیے وہ افضل ہے اور یہ روایت جو ہے اسے امام طبرانی بھی روایت کرتے ہیں اور امام حیسمی بھی روایت کرتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے رشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ اور جو چیز طلب کروگے تمہارے لیے موجود ہوگی اور یہ بخشنے والے مہربان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مہمانی کا سامان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ہی وَفِيهَا مَا تَشْتَحِي الْأَنفُسُ اور وہاں جو جی چاہے گا وَفِيهَا مَا تَشْتَحِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہاں جو جی چاہے گا اور آنکھوں کو اچھا لگے گا وہ موجود ہوگا اور اے اہلِ جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ تمام جنتیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو بہت ستھی طور پر لے لیتے ہیں کبھی فور گرانٹیٹ لے لیتے ہیں ہم یوں نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر انڈیپٹ چیزیں بھی موجود ہیں مثال کے طور پر سنگل مدر سے مطالق میں نے ایک درس دیا کہ قرآن نے اور احادیث مبارکہ نے ان عورتوں کے بارے میں بھی بات کی ہے جنہوں نے سنگل مدر ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ریس کیا سنگل مدر ضروری نہیں ہے کہ وہ طلاق کے نتیجے میں ہوئی ہوں سنگل مدر بیوکی کی ذریعے بھی ہو سکتی ہے سنگل مدر اس سینس میں بھی ہو سکتی ہے کہ کسی وجہ سے انہیں اپنے بچے کی خود سے پرورش کرنی پڑی ہو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے لیکن یہ صرف واقعات نہیں ہیں اس میں حکمتیں بھی پنہا ہیں اس میں امت کے لیے ایک مثال موجود ہے کہ ایسی عورت جو یہ سیکریفائس کر رہی ہے کہ اب اس شوہر مثال کے طور پر معاش کے لیے اسے جانا پڑ رہا ہے کسی دوسرے ملک اور دونوں مل نہیں پا رہے ہیں ایک عرصے تک پھر وہ آتا ہے پھر وہ چڑا جاتا ہے جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ لوگ جو خلیجی مالک میں کام کرتے ہیں یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ ابھی شوہر کا تو لگ گیا ویزا وہ چلا گیا یورپ ابھی بیوی کا پروسس ہو رہا ہے تو پیچھے وہ اکیرے ساری ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ جو محنت وہ کر رہی ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی اور اس میں اس نے اپنی عزت کی حفاظت اپنی عصمت کی حفاظت اپنی اولاد کی پرورش سارے گھر کی چیزوں کو دیکھ بھال کرنا شوہر کی امانتوں کا خیال کرنا اس میں خیانت نہ کرنا یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ چلو یار عورت ہے کرے گی کرے گی کیسے نہیں کرے گی نہیں جی اگر آپ انسان ہے تو وہ بھی تو انسانی ہے آپ کے ساتھ نفس ہے تو اس کے ساتھ بھی نفس ہے تو جہاں آپ کی سیکریفائسز میٹر کرتے ہیں وہاں اس کے سیکریفائسز بھی میٹر کرتے ہیں جہاں آپ کو اچھائیوں کا ثواب ہے وہاں اس کو بھی اچھائیوں کا ثواب ہے جہاں آپ کو غم پہ صبر کرنے پہ ثواب ہے وہاں اس کو بھی غم پہ صبر کرنے پہ ثواب ہے گناہوں سے بچنے پہ جہاں آپ کو ثواب ہے تو گناہوں سے بچنے پہ اس کو بھی ثواب ہے تو اسی لیے آج کے درس کا یہیں اختتام بزیر کرتے ہیں پھر اس کو انشاءاللہ اور کچھ باتیں اگلے درست میں بات کروں گا اس پر لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو اعزازات ہیں جنت میں اس کو ذکر کرنا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو جو معاشرے کی حصہ بن گئی ہیں پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا تھا تاکہ ہم سب کی اصلاح اور ہم سب اس چیز کو جانے مانے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے اور ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں اور ذرا ذہن بھی ہمارا کھلے کہ ہم چیزوں کو صرف اپنے طور پر یا اپنے جنڈر کے طور پر ہی نہ دیکھیں کلیکٹیولی ہیومن ریس کے طور پر بھی دیکھیں اور ایک دوسرے کو اپریشیئٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں